السلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے اور ہوسٹنگ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اب ویب ہوسٹنگ کو اگر آپ سمپلی ڈیفائن کریں تو ویب ہوسٹنگ جس لائک آپ کو جس طرح اپنے ایک جب آپ کام کرتے ہیں آپ کی فائلز بنتی ہیں ویب سیٹ بنتی ہے اس کے بعد آپ کی امیجز ہوتی ہیں فائلز ہوتی ہیں ڈاٹا بیس ہیں آپ نے یہ تمام طرف فائلوں کو آن لائن رکھنا ہوتا ہے آن لائن رکھنے کے لئے آپ کو ایک سپیس چاہیے ہوتی ہے اور وہ سپیس جو ہے وہ آپ نے رینٹ پہ لینے ہوتی ہے وہ جو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں سپیس ان کو ویب ہوسٹنگ کمپنیز کہا جاتا ہے سمپلیسٹ فارم میں اگر آپ ویب ہوسٹنگ کمپنی کو ڈیفائن کریں تو یہ کہ آپ لینلورڈ کی طرح ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں لیٹسے آپ کو جس کے پاس بہت ساری جو ہے وہ ایک سپیس ہے اگر آپ نے وہاں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اس سے رینٹ پہ ایک سپیسفک جگہ لینی ہے جہاں پر آپ نے اپنا جا کے ایک ایک پیپمنٹ رکھنا ہے تو اسی طرح ہوسٹنگ کمپنیز بھی ہیں جہاں پر آپ اپنا جا کے جو ہے وہ فائلے رکھتے ہیں امیجز رکھتے ہیں اپنی ویب سائٹ رکھتے ہیں تو وہ آپ کو سپیس پروائیڈ کرتے ہیں تو ہوسٹنگ کی جو ہے آگے کتنی کائنٹز ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے ہوسٹنگ کی نارملی ایٹ جو ہے وہ مشہور ٹائپس ہیں جو کہ بات کی جاتی ہے جن کے اوپر شیئرڈ ہوسٹنگ ہے ری سیلر ویب ہوسٹنگ ہے کلاوڈ بیسٹ ویب ہوسٹنگ ہے ویچول پرائیویٹ سرورز ہیں ڈیڈیگیٹڈ ویب سرورز ہیں کو لیکیشن ویب ہوسٹنگ ہے اس کے بعد سیلو سرویس ویب ہوسٹنگ ہے اور مینج ورڈ پریس ہوسٹنگ ہے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں شیئرڈ ہوسٹنگ کی تو شیئرڈ ہوسٹنگ سے مراد یہ ہے جیسے کہ پکچر میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہوسٹنگ کمپنی کا ڈیٹا سینٹر ہے اور یہ سرور ہے اور اس کو بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہیں ایک ہی سرور پر بہت ساری ویب سائٹ ہوسٹ کی جاتی ہیں شیئرڈ ہوسٹنگ میں یعنی ایک سرور کو بہت ساری یوزر شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے رسورسز اس کی سپیس ایکس ایکسٹران شیئرڈ ہوسٹنگ کے جہاں پر بہت سارے فائدے ہیں وہاں پر کچھ نقصانات بھی ہیں مثال کے طور پر آپ کی ویب سائٹ سب کے نیبر کی پاپلیریٹی سے ایفیکٹ ہو سکتی ہے یہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ آپ کی ویب سائٹ ایسے سرور پر پڑی ہے شیئرڈ سرور پر جہاں پر آپ کی سپیس آپ کے سرور وہ بندہ بھی شیئر کر رہا ہے جو کہ گوگل میں بلیک لسٹ ہے تو آپ کی ویب سائٹ پر بھی ایمپیکٹ پڑے گا تو شیئرڈ شیئرڈ ہوسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ مل کر شیئر کرتے ہیں سرور اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ سب میں تھوڑی تھوڑی ڈیوائیڈ ہو جاتی اس میں آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں مل جاتی ہیں ویب سپیس مل جاتی ہیں ایمیل اکاؤنٹ مل جاتی ہیں بینڈویڈ مل جاتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جاتی ہیں اس کے بعد ہے دوسری دوسری کائنڈ ہے ری سائل روستنگ ری سائل روستنگ سے مراد یہ ہے کہ ری سائل ہوسٹنگ کمپنی ایک کسی تھرڈ پرسن کو آتھرائز کر دیتی ہے کہ وہ اس کے کمپنی کی پرادک بیچے مثلا ہوسٹنگ بیچے تو یہ نارملی وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو کہ اپنی ہوسٹنگ کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جن کے پاس بہت سارے کلائنٹس ہوتے ہیں انہوں نے ان کی ہوسٹنگ کرنی ہے تو وہ انہی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہوسٹنگ کہاں کرنی ہے تو وہ ایک سپیسفک کوٹا جو ہے وہ ہوسٹنگ کمپنی سے لے لیتے ہیں سرور کا اور لٹ سے سو جی بی پانچ سو جی بی اور اس میں اپنے کلائنٹس کو تھوڑی تھوڑی سپیس جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں تو اس کو ری سیلر ہوسٹنگ کہتے ہیں آپ بھی لے سکتے ہیں آپ کے اگر ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں آپ کو بار بار ہوسٹنگ کمپنی کے پاس نہیں جانا پڑے گا آپ خود ہی آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے آپ خود ہی اس میں مینیج کر لیں گے اس کے علاوہ جو لوگ ہوسٹنگ کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی یہ بیسٹ آپشن ہے لیکن کلائنٹ کے لئے جو عام انڈ یوزر ہے میں اس کو کہوں گا کہ ری سیلر سے ہوسٹنگ کم ہی لیں ڈیریکٹ کمپنی سے ہوسٹنگ پچیز کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پوزیشن بھی ہوتا ہے ہونرشپ بھی ہوتی ہے لیکن ری سیلر میں نائنٹی ایٹ پسنٹ ری سیلر جو ہے اپنے نام پر ویب سائٹ جو ہے وہ ریجسٹر کرتے ہیں یعنی وہ صرف آپ کو پوزیشن دیتے ہیں ہونرشپ انہی کے پاس رہتی ہے اس کے بعد ہے کلاوڈ ہوسٹنگ کلاوڈ ہوسٹنگ جو ہے وہ اس دور جدید کی سب سے بیسٹ اس وقت کی کلاوڈ ہوسٹنگ ہے نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ جیسے اپنے لاہور بورڈ کی ویب سائٹ دیکھیں گی جب ٹرافک زیادہ ہوتی ہے تو آپ وہ ویب سائٹ جو وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے یعنی بینڈویج جب بڑھتی ہے تو بینڈویج ایک سپیسفک ڈیٹا ایک لیمٹ سے جب باہر جائے گی تو ویب سائٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی یا سرور اگر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو بھی آپ کی ویب سائٹ بند ہو جاتی ہے تو ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو کلاوڈ ہوسٹنگ ہے اس کا کنسپٹ دیا گیا ہے کلاوڈ ہوسٹنگ جو بیسیکلی اس کا کنسپٹ یہ ہے تھا ہے کہ اس میں بہت سارے سرور ایک ہی جائنٹ سرور کی طرح کام کر رہے تھے لیٹ سے آپ کی ویب سائٹ یہاں پڑی ہوئی تھی اور یہ ویب سائٹ یہ سرور بند ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس میں یہ فلیکسیبیلیٹی آٹومیٹکلی آپ کی ویب سائٹ یہاں شفٹ کر جائے گی یا یہ سرور اس کو سپورٹ کرنے لگ جائے گا یا بینڈویٹھ اگر کم پڑ جائی ہے تو اس میں فلیکسیبیلیٹی ہے تو آٹو جو ہے وہ بینڈویٹھ اس میں انکریز ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کلاود ہوسٹنگ کے اندر اس کے بعد پرائیویٹ ویچول پرائیویٹ سرور ہے ویچول پرائیویٹ سرور سے مراد یہ ہے کہ ایک سرور کو دو سے تین سرور میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اس میں پروگرام بھی اسی حساب سے کیا جاتا ہے اس میں فلیکسیبیلیٹی ہے کہ اس میں وینڈو کر سکتے ہیں لینکس کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے سی پی او ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں ریم ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر ایک اور ریسورسز الگ الگ ایلوکیٹ کر دی جاتے ہیں ایک سرور کو تین سرورز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے تین کسٹمرز کے لئے تو یہ دوسرے سے نہ تو افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا ڈیفرنٹ سنیریو ہے اور ریسورسز بھی بالکو ڈیفرنٹ ہیں جیسے میں آپ کو اس کی یہ مثالیں دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لٹسے اس کا یہ پیکج ہے بیٹس جی بی سپیس ہے جی سٹوری سی پیو ایک ہے اور دو جی بی ریم ہے مطلب ریسورسز الگئیٹ ہو گئے ہیں ہر ایک اور ڈیفرنٹ تو ویچول یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ اگر آپ کی ویب سائٹ پر ٹرافک بہت اچھی ہے اور آپ شیئر ڈوسٹنگ میں بھی نہیں جانا چاہتے ہو اور آپ ڈیڈیگیٹر سرور کی کاسٹ بھی بیار نہیں کر سکتے تو ویچول پرائیویٹ سرور جو بیسٹ آپشن ہوتے ہیں یہ یہ ایک درمیانی راستہ ہے کاسٹ بھی اچھی ہوتی ہے اور آپ کے پاس ریسورسز بھی بہتر ہوتے ہیں تو آپ ویچول پرائیویٹ سرور میں چلے جائیں ضرور اس کے بعد ہے جی ڈیڈیگیٹر ویب سرور ہے ڈیڈیگیٹر ویب سرور کا مطلب ہی یہ ہے کہ سرور آپ نے خود پچیز کر لیا ہے پورا کا پورا رینٹ آؤٹ کر لیا ہے اس کے ساری ریسورسز آپ کے اور آپ کے پاس ہی سارا کنٹرول ہے تو آپ نے ہی اسے مینج کرنا ہے لیکن یہ ویچولی پڑا ہوتا ہے یہ یہ آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے فیزیکل آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا اس کے بعد ہے کو لیکیشن ویب ہوسٹنگ کو لیکیشن ویب ہوسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کا اپنا سرور ہے تو آپ ہوسٹنگ کمپنیز کے ڈیٹا بیس ڈیٹا سینٹر میں جا کے اس کو رکھ سکتے ہیں وہ آپ کو ریک دیتے ہیں اور ساتھ میں پاور بیک اپ دیتے ہیں کولنگ سسٹم دیتے ہیں انٹرنیٹ دیتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پر منت وہ چارج کرتے ہیں آپ سے باقی سب کچھ سیکیورٹی بھی وہ پروائیڈ کرتے ہیں باقی آپ نے ہی مینج کرنا آتا ہے اس کے بعد ہے سیلف سرویس ویب ہوسٹنگ سیلف سرویس ہوسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہے آپ نے انٹرنیٹ بھی خود پروائیڈ کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ کولنگ سسٹنگ بھی خود ہی پروائیڈ کرنا ہے آپ نے ریک بھی خود ہی کرنا ہے انٹرنیٹ بھی خود ہی پروائیڈ کرنا ہے سیکیورٹی بھی خود کرنا ہے ساوٹوئر کا بھی خود ہی انتظام کرنا ہے تو یہ آپ کے روم میں بھی پڑا ہو سکتا ہے آپ کی گھر میں بھی پڑا ہو سکتا ہے آپ کے آفیس میں بھی پڑا ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ورڈ پریس ہوسٹنگ ورڈ پریس ہوسٹنگ یہ ابھی لانچ کی گئی ہے کچھ سالوں پہلے پہلے یہ نہیں تھی رسورس سیم ہوتے ہیں جو کہ شیئر ہوسٹنگ کے ہوتے ہیں اور میری اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ موڈیفائیڈ ورجن دیتے ہیں ہوسٹنگ کا ورڈ پریس کی نیڈز کے مطابق مثلا آپ کو جیسے ورڈ پریس کے اپ ڈیٹ آتی ہے وہ ورڈ پریس اس کے مطابق اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پلگنز کے جو آپ پلگنز کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو فسلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ویریشن ٹائم کو فسلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے جن لوگوں نے ڈیمو ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کو بہت فسلیٹیٹ کرتی ہے تو جی یہ تھی ساری ہوسٹنگ کی ٹائپس ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ